موسیقی آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان اشرف چلیے رخ کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کی جانب خبر ہے جائپور شہر سے جہاں صبح چوک تھانے میں مذہب کے نام پر دھوکہ اور امانت میں خیانت کا مقدمہ درج کر تحقیقات شروع کی گئی ہیں عدالت کے حکم پر درج ہوئے معاملے میں شہر کے معتبر مسلم نیتاؤں اور مذہبی پیشواؤں کا نقاب پہنے غریب بیواؤں لاوارس بیٹیوں کی شادی کے نام پر بندہ اگاہی کے بہت بڑے گروہ کے چلانے والوں کی سماجی خدمت کا پردہ فاش جائپور پولیس کرے گی مذہبی چادر کی آڑ میں اسلام کے نام پر تھگی کرنے اور دولت جمع کرنے والے ملزمان کے بڑے چہروں پر سنگین الزامات لگے ہیں درخواست گزار احمد کے حساب مانگنے اور عام لوگوں کو بتانے کی بات پر ناراض ہو کر درخواست گزار محمد حنیف خان پر ستائیس اٹھائیس نومبر دوہزار اکیس کی درمیانی رات کو کچھ گنڈوں کو بھیج کر جن میں عویس نائب جنہید حمد اور ریاض الدین بھی شامل تھے درخواست گزار کے ساتھ جان لے وہاں حملہ کیا مار پیٹ کے وقت گنڈوں کے ساتھ آئے حاجی قوم کو نصیحت دینے اور دین کی تقریر کرنے والے فرضی علموں کے بارے میں درخواست گزار نے اپنی ریپورٹ میں الزام لگایا ہے کہ حبیب الرحمن عرف سید محمد قادری نے بینہ اسلام اور دینی تعلیم حاصل کیے خود کو مولانا بتاتا ہے درخواست گزار نے بتایا کہ چندے کے پیسے سے حبیب الرحمن نے ممبئی سے 35 لاکھ روپے کا فلیٹ خریدا ذرائع کے مطابق حبیب الرحمن عرف سید محمد قادری ممبئی کا ہی رہنے والا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ممبئی سے چلنے والی سنی دعوت اسلامی کے چلانے والوں میں جائپور سنی سماج کا فرجی انچارج بن بیٹھا ہے درخواست گزار محمد حنیب خان کا الزام ہے کہ اس نے خود غریب بچوں کی پڑھائی اور دین کی خدمت کے نام پر ان فرضی لوگ کی مانت مدد کی تھی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سبھی ڈھونگی گروہ ہیں اور سازش رچ رہے ہیں درخواست گزار کا الزام ہے کہ سنی سنٹر نام کی تنظیم پر ہوئے چندے کا ہرا اسکول میں غلط طریقے سے استعمال کیا گیا اس میں خیانت اور دھوکہ دھڑی کا معاملہ ہے شکایت میں حاجی رفت حاجی یاسین حبیب الرحمان عرف محمد قادری حامد بیگ جنید حماد ریاض الدین کا نام شامل ہے ان سبھی کے خلاف شکایت میں سید کو اوائیس نائب کو ملزم بتایا گیا ہے دھارہ چار سو بیس چار سو چھے چار سو نو تین سو تیئیس تین سو اکتالیس پان سو چار اور پان سو چھے کے تحت قصور واروں کے تحت جاج شروع کی گئی ہے پولیس نے عدالت مہانگر مجسٹریٹ ترتیب کے حکم پر مقدمہ قائم کر تحقیقات شروع کر دی ہے سو باستگر مکمہ درد چار سو بیس میں جو سات نمبر کیا ہے یہ پولیس محمد اس میں کیا ہے کی جب محمد رفت صاحب جندہ تھے اس میں کوئی ان کی کمیٹی تھی وہ کمیٹی که دھرم کے نام پہ پیسہ ہی کٹھا کر کے اور که سپرکار کا اگیاندرہ تو پیسے ہی کٹھے ہوئے اس پیسے کا ان کے کوئی حساب نہیں ہوا ہے اس معاملے کو لے گئے ان کا ویباد ہے اس میں محمد علیبز خان نے جو ہے ایک دریئے استقاسہ ایفائر درز گرائی ہے جس میں اس نے جو سدس سے جن کے پاس پیسہ گیا ہے جنہوں نے لگایا ہے وہ حساب نہیں جنے وڑے ہیں اس میں سید محمد قادری ہے حاجی حسین ہے آمید بیگ ہے اویسی ہے جنید ہے حماد ہے اور ریاض الدین ہے تو یہ لوگ ان کے خلاب کیا ہے اس کے انو سندھان چل رہا ہے انو سندھان میں کن کن دھاراوں میں مقدمہ در چکا ہے یہ دھارا چار سو بھی چار سو چھے چار سو نو تین سو اکرہ جن تیو سنہوں نے جو اسہاب مانگا تو دھنکیوں کی دھی مار پیٹ کرنے کی دھنکی دھی ہو پی تو اس پرکار ہوا تو یہ آیا فائر درز ہوئی ہے اس میں انو سندھان جاری ہے سر اس سے سمندھ پہلے بھی کئی معاملے حسین کے جن میں راجی نامہ ہو گیا وہ بھی کیا اسی سے سمندھ پرکرانتی ہے کچھ آلکتی ہو وہ جو معاملہ تھا وہ ان کے جو سید صاحب ہیں ان کے سمندھ میں کوئی آپ سبد کہنے کے معاملے میں اور بلاتکاری بتانے کے معاملے میں درج ہوا تھا اور پھر بعد میں دوسرے پکسے کے ساتھ آپس میں تقرار ہونے سے ان کے کوئی مار پیٹ ہوئی اروکر آکی تو اس کے سمندھ میں دوسرے پکسنے بھی افیرز گئی لیکن اس پکس آج کے خبر میں اتنا ہی دیش دنیا کی بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی خدا حافظ